بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیو رہ سی ایس ای سریز کے لیکچر نمبر تھری کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے لیکچر میں ہم جن چیزوں کو کور کریں گے ان میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ فائل کمپریشن کیا ہوتا ہے کمپریس کرنا انکمپریس کرنا فائلز کو زپ کرنا پھر ہم دیکھیں گے یوزر منیجمنٹ کس طریقے سے ریڈ ہیٹ میں ہینڈل کی جاتی ہے ہم کریئٹ یوزر کرنا یوزر موڈیفائی کرنا پاسفرڈ پالیسیز ان تمام کو دیکھیں گے دین میں کچھ آپ کو انٹرڈیوز کرواؤں گا آئے اور ریڈائریکشن کے ساتھ پھر ہم دیکھیں گے ایلیویٹنگ پریویجز کو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی نارمل یوزر کو روٹ پریویجز دینا جبکہ اس کو روٹ کا پاسفرڈ پتا نہ ہو یا اس کو اپنی نارمل سے زیادہ کچھ سپر یوزر کے رائٹس دینا کچھ ٹاسکس کے رائٹ دینا اس کمپیرڈ تو دا جنرل یوزر وہ ہم اس میں پڑھیں گے فائل کمپریشن میں اگر آپ دیکھیں تو عمومی طور پر فائل کمپریشن ہم کرتے ہیں اس وقت جب ہم نے کسی ہیوز فائل کو نیٹرک پر بھیجنا ہو یا سٹوریج سپیس کم ہو پلس ہم اس وقت بھی فائل کو کمپریس کرتے ہیں جب اپنے کسی فولڈر کو سینڈ کرنا ہو اب ظاہری بات ہے فولڈر تو نہیں جا سکتا نیٹرک پر فائل با فائل جاتی ہیں چیزیں تو ہم کیا کرتے ہیں فولڈر فل کمپریس کر دیتے ہیں فائل اس وقت اور وہ چلا جاتا ہے کسی بھی لوکیشن پر پھر ہم دیکھیں گے زیپین کمپریشن کیا ہے اور اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا ڈسکی سپیس بھی سیف کرتے ہیں نیچے ہم نے کچھ ٹیبل میں میں نے کمانڈز بھی لکھی ہوئی ہیں ان کو ریوی بھی کر دیں ابھی ان کمانڈز کے ہم لیب بھی کر کے دیکھیں گے دین ہم یوزر منجمنٹ کی طرف بھی آتے ہیں یوزر کو ایڈ کرنا یوزر کے مطابق کچھ سیٹنگز کرنا ان کے پیسورڈز ریووک کرنا پاسورڈز اپلائے کرنا اکاؤنٹ کو کچھ سپیسیفک ایجیز لگانا اکاؤنٹ اکسپائری کرنا یہ سارے کام ہم اس سلائیڈز میں ہونے والی جو پی کمانڈزیں اس کے طرح پرفارم کریں گے دین میں آئیو ری ڈیریکشن کی آپ سے بات کروں گا جو فائل آپ کے سامنے ڈسپلی ہوتی ہے جس طرح ہم نے لیس کی کمانڈ یوز کی ہم کیڈ کی کمانڈ یوز کرتے ہیں ان کے کچھ ایڈوانس فیچر کچھ اچھے فیچر جس سے آپ اپنے روٹین ایڈمنسٹریٹو ٹاسک میں استعمال کر سکتے ہیں اس پر میں بات کروں گا آپ سے اور آخر میں جو ہم نے یوزر کو دینی ہے کہ کسی بھی یوزر کو ادھر دن نارمل یوزر کچھ ٹاسک ہم اسائن کر دیں اور جبکہ وہ سپر یوزر بھی نہ ہو تو وہ کام سوڈو کے تھو اس میں کریں گے تو آئیے ذرا لیب کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم اس کو فردر کمپلیشن کی طرف لے جا سکیں جی تو لیب کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک ڈریکٹری بنا دیتا ہوں میں ایک ڈریکٹری میں کہتا ہوں کمپریس ڈیٹا اور میں انسٹال ڈاٹ لاؤگز میں کوپی کر دیتا ہوں کمپریس ڈیٹا میں اب اگر میں ڈیش ڈیش کروں تو ایک بیسیکل سٹ آپ کے سامنے آگئی ہے اب میں اس فلڈر کو ٹار کرتا ہوں جو میرا کمپریس ڈیٹا کا فلڈر ہے ٹار ڈیش سی وی ایف اور میں نام رکھنے جاتا ہوں ڈیٹا ڈاٹ ٹار اور کس فلڈر کو کمپریس ڈیٹا یہ ہے کہ فائل کمپریس ہوئی کلیر کریں سکرین کو اور ڈیش ڈیش کریں آپ دیکھیں کہ 50 کبی کا یہ آپ کا ٹار بول بنا ہے اس میں سے 45 کبی کی انسٹال ڈاٹ لاؤگ ہے اور تقریباً 4 سے 5 کبی آپ کا کمپریس ڈیٹا کا خود فلڈر ہے اب اس کو زپ کرنے کے بعد نیکس پورشن ہے کہ ہم نے اس کو کمپریسن لگانا ہے کمپریسن کرنے کے لئے آپ جیزیپ یا بیزی ٹو لے سکتے ہو پہلے ہم جیزیپ کے طرح اس کو کمپریس کرتے ہیں میں کمانڈ دیتا ہوں سے تار ڈیش سی زی وی ایف زی فور آپ کا جیزیپ انوک ہوگا میں فائل کا نام رکھتا ہوں سے ڈیٹا ڈاٹ ٹار ڈاٹ جیزی اور میں فلڈر لیتا ہوں کمپریس ڈیٹا ڈیش ڈیش کریں آپ کو فرق نظر آئے گا ڈیٹا ڈاٹ ٹار ڈاٹ جیزی کا سائز ہے 11 کے جبکہ ڈیٹا ڈاٹ ٹار کا سائز ہے 50 کے سو کمپریس جب آپ جیزی سے کریں گے آپ کو اتنا ڈیفرنس فیل ہوگا اسی کو ہم بیزی ٹو سے بھی کمپریس کرتا ہوں میں سے ہم کمانڈ دیں گے تار ڈیش سی جے وی ایف اور ڈیٹا ون میں کہہ دیتا ہوں ڈاٹ ٹار ڈاٹ بیزی ٹو اور فولڈر کمپریس ڈیٹا ہے ڈیش 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 کریں اور اب آپ دیکھیں فرق جو مین میری ڈیپ فائل تھی 50 کے کی تھی میں نے جب جیزیپ سے کمپریس کیا تو 11 کے اور جب میں نے بیزی ٹو سے کیا تو 9 کے سو یہ ٹولز ہیں جس کے آپ اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی ٹول اٹلائز کر کے فائلوں کو کمپریس کروا سکتے ہیں چاہے آپ بیزی ٹو لے لیں چاہے آپ جیزیپ لے لیں یہ اب آپ پہ مناثر ہے فائل کمپریس آپ کو مل گئی اب آپ نے اس کو انکمپریس کرنا ہے انکمپریس کرنے کے لیے میں پہلے ایک فولڈر بنا دیتا ہوں ایم کے ڈی آئی آر سے انکمپریس اور میں جو ہے جناب فائل کپی کر دیتا ہوں ڈیٹا ڈاٹ 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 ڈیزی میں سی پی ڈیٹا ڈاٹ 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 ڈیزی اور لوگیشن میں نے بتائی نہیں جلدی میں انکمپریس یہ اس کر دیتا ہوں اب میں کرتا ہوں سی پی انکمپریس کا فولڈر ایلیس کریں فائل یہاں میرے پاس موجود ہے اب اس کو انکمپریس کرنے کے لیے میں کمانڈ دیتا ہوں سے تار ڈیش ایکس زید وی ایف اور جناب فائل کا نام کہتا ڈیٹا ڈاٹ 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 ڈیزی اور جناب میں اس کو انٹر کر دیتا ہوں فائل انکمپریس ہوئی ہے ایلیس کریں کمپریس ڈیٹا ڈیٹی کریں کمپریس ڈیٹا ایلیس کریں انسٹال ڈاٹ ڈاٹ لگ اندر موجود ہے ایلیس ڈیش ڈیش کر لیں تو آپ کو فائل کے ریلیونٹ سائز بھی افیلیبل ہو جائے گا آپ اگر بیزی ٹو کال کرنا چاہے تو آپ ڈاٹ کو جو میں نے کمانڈ بھی دی تھی ایک زید وی ایف کو آپ نے ایکس جے وی ایف سے ریپلیس کرنا ہے اور فائل کا نام دے دینا اسے ہم نے رب رکھا تھا data1.tar.bz2 تو تب بھی یہ کام ہو جائے گا یہ وہ طریقہ کار جس کے طرح فائلز کو کمپریس یا انکمپریس کر سکتے ہیں اچھا جی نیکسٹ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ elevating privileges کی elevating privileges سے مراد آپ نے اپنے limited user کو کچھ ایسے rights دینے ہیں کہ ان کے پاس root کا password بھی نہ ہو لیکن پھر بھی وہ کچھ عام user سے زیادہ functionality پرفارم کریں چھوٹی سے میں example دیتا ہوں system file ہے shadow جس میں تمام آپ کے user کے passwords encrypted store ہوتے ہیں اس کو صرف user root دیکھ سکتا ہے میں cat کرتا ہوں slash etc slash sha dow shadow اور آپ دیکھیں کہ file آپ کے سامنے list ہو گئی ہے اگر آپ limited user سے یہ کام کرنے ہی کوشش کریں گے cat کریں slash etc slash shadow کو تو آپ کا permission deny کیا جائے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر root user نے اس کو access کر بھی لیا ہے تو limited user اس file کو access نہیں کر سکتا cat کی command سے cat کے علاوہ ہم لفظ sudo use کرتے ہیں جب ہم کسی user کو write دیتے ہیں اگر آپ sudo کر کے بھی وہ اس کو cat کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ دیکھیں اس نے password تو مانگیا لیکن اس کے بعد دیکھیں اس نے کیا کہا ہے test is not in the sudoers file this incident will be reported so یہ آپ کو indicate کرتا ہے کہ system اس معاملے میں اتنا حساس ہے اب میں کرتا کیا ہوں کہ sudoers کی file میں میں test کو write دے دیتا ہوں root کے لیول کے سے میں کہتا ہوں vi slash etc slash sudoers enter کریں line میں trace کرتا ہوں جو all کی line تھی اچھے نیچے آپ دیکھیں تو آپ device wise اور service wise group کو بھی write دے سکتے ہیں user کو بھی write دے سکتے ہیں اب میں یہاں پر فیلال اس کام کے لیے آئے ہوں test کے لیے insert کال کرتا ہوں میں لکھتا ہوں test ہے for all that is equal to all and everything اس file کو میں save کرتا ہوں اور اب میں آتا ہوں یہاں پر دیکھیں میں simple command دوں گا simple deny ہو جائے گی میں sudo سے command دیتا ہوں password دیتا ہوں user کا اور اب file کے content آپ کے سامنے آگے so یہ طریقہ کار ہے جس کو آپ نے follow کرنا ہے اور اس میں آپ sudo کا مزید جا کر study کریں تاکہ اگر آپ کو کبھی user کو privileges دینی پڑ جائیں other than root تو آپ ان کو assign کروا سکیں آگے چلتے ہیں اور ہم کچھ i-o redirection کے بارے میں بات کریں گے i-o redirection بہت useful ہوتی ہے جب آپ اپنے certain data کا display جو ہے وہ اپنی main screen سے اٹھا کر files میں shift کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر say let's suppose میں کرتا ہوں cat install.log file up کے سامنے display ہوگی content اب میں چاہتا ہوں کہ cat کے ثورت جب تک میں type کرتا جاؤ اس وقت تک کام ہوتا رہا ہے say میں کہتا ہوں cat less than sign eof اور کہاں جائے output test file one dot txt میں یعنی کہ جب تک میں eof type نہیں کروں گا اس وقت میں text file میں لکھتا جاؤں گا میں کہتا ہوں say this is a sample test file of i-o redirect میں یہاں eof کرتا ہوں اور file close ہوگئی ls-lh کریں آپ اور جنابی علی کہاں چلی گئی file میری یہ رہے 44k کی آپ اس کو cat کریں file کے content موجود ہیں ivory direction میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ existing file کے contents کو append کروا سکتے ہیں کسی اور file سے میں کام کرتا ہوں cat slash etc اور host کی file ہے اس کے contents append کیے جائیں test file one میں جب میں double greater than sign لگاتا ہوں تو یہ contents کو append کروائے گا enter کریں کرتا ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ text file one کے contents بھی موجود ہیں اوپر اور نیچے existing append ہوگئے اب اگر میں نے file overwrite کروانی تو میں double arrow کی بجائے simple single arrow دے دوں گا اور اب cat کریں اور دیکھیں file overwrite ہو گئی دونوں contents کو تیلی کر لیں یہ بھی ایک آپ کی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں cat اور میں کہتا ہوں test file one اور میں اس کو کہتا ہوں کہ grab کرے local کے word کو آپ دیکھیں اس میں local کے word جہاں جہاں آیا اس کو carry کر لیا س میں ایک اور کر کے دیکھ لی تو example 127.0.0.1 آپ کے سامنے اس کے element لائن بھی آگئے تو یہ بھی ترے کار جس کے آپ کو help کر سکتے ہیں سارے سسٹم کے اندر اب کچھ user management کی بات ہو جائے user add کرنے کے لئے command line user add اس کے لئے لکھتے user add سے asim to user asim add ہو گیا اچھا یہ بات رکھ گا کہ اپنے asim add کر لیا جب تک آپ password نہیں دیں گے اس وقت تک user disabled رہے گا password آم بعد میں دیں گے اس کے بعد user add کرنے کے بعد user del کرنا ہے تو user del asim لکھیں گے اگر آپ asim asim لکھو گے تو user account delete ہوگا اس home directory mail box باقی رہے گا تو حل یہ ہوتا ہے جو آپ نے user delete کرنا ہے تو اس کو کہنا dash r اور enter کر دینا r کرنے سے recursive change ہوتی ہے اس سے مراد یہ کہ user mail box اور home directory delete ہوگئی ہیں user add asim کریں user add asim دوبارہ آپ کے system میں add بھی ہو جائے گا اگر user del کروں asim or r نہیں لگاؤں گا delete ہوا اب میں دیکھیں اگر میں کہتا ہوں کہ ls home enter کریں دیکھیں asim کی directory موجود ہے so اپنے dash r کرنا ایک طریقے سے آپ نہ بھی کریں اس کو فائدہ ہے کہ asim کی home directory موجود ہوگی تو اس کی files کو بھی آب بعد میں access کر سکتے ہیں next c c for comments ہیں میں کو بعد دیں جب ہم dissect کریں گے user کی وہاں دکھاؤں گا میں کہتا user add comment ہے نصیم سے احمد اور میں user دیتا ہوں نصیم نصیم enter کریں user add ہو گیا اب اس کا full name نصیم بی نصیم احمد بی جو سسٹرم میں شو کیا جائے گا اسی طرح اگر user آپ کا آئے جو اپنا default shell میں نہیں کام کرنا چاہتا ہے c shell میں جانا جاتا ہے اگر default shell add time of user creation add user add dash s میں کہتا ہوں slash bin اور میں کہتا ہوں gtc sh اور جناب user کا نام ہے g yasir تو user اب جب login ہوگا تو وائی ساری چیزوں کو آپ کریں se la slash home کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے جو user بنائے اس کی home directory create ہوتے جاری home کے folder میں اب بعض وقت ہم چاہتے کہ default directory user کے اور بنائی جانی چاہیے میں common directory user کی بنانا چاہتا میں کہوں گا mkdir slash home میں کہتا اس میں ایک admins نام کی directory create اور میں چاہتا کہ میرا next user بنے وہ by default اس directory میں جائے اس کی profile پر میں کہتا کہ user add dash c فواد اور dash d میں اس کی home directory چینج کرنے جا رہوں کہ میں کہتا slash home slash admin اور وہاں پہ slash فواد create کیا جائے ٹھیک ہے جی اب اس command کو میں دیکھتا ہوں جی ls ہم کرتے ہیں slash home پہلے slash home میں دیکھیں ہمارے پاس admin کے directory میں کہتا ہوں ls slash home slash admin کریں اور اب یہاں پہ دیکھیں کہ فواد کے نام کی directory موجود ہے یہ طریقہ کار جس کے طرح اس کی default home directory بھی change کروا سکتے ہیں اب ایک اور چیز میں نے آپ کو user name add کرنا سکھا تھا at the time of user creation اب اگر user کا نام اپنے بعد میں add کرنا ہے جس اس کا نام میں ایڈ کرنا تو میں کہوں گا user mod dash c اور آسم خان سے میں کہہ دیتا ہوں اور user kون تھا آسم user mod کی command جو ہے user account modifications کے کام آتی ہے enter کریں اور میرا خیال ہے user اس میں yes delete کر دیا تھا اس یوزر ایڈ کے تھے میں ذرا کرتا ہوں ls home میرے پاس یاسر بھی تھا یاسر میں اس کا نام کر دیتا ہوں محمد یاسر اور user ہے یاسر لے جی یہ بھی ایڈ ہو گیا آپ مشین کو لاغ آف کر آ کے لاغ ان کر تے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ آپ کو users کے full name بھی نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے جی اب آپ دیکھیں login screen پر یاسر کا نام بھی پورا آرہ ہے محمد نسیم محمد جو نے لکھ کر تھا فواد تو یہ طریقہ کر رہے جو ڈیش سی کے طرح آپ یوز کرتے سی میں test user سے login نتون دوبارہ کچھ ہم password کی بات بھی کر کے دیکھ لیں password جو ہے وہ user addition کے ٹائم پہ بھی آپ دے سکتے ہیں میں کہتا ہوں سے user add p 991234 user 1 تو یہ user create ہوگا اپنے password کے سمیت create ہوگا password آپ جو user add کرتے ہیں جن کرتے وہ password کی command سے change کی روٹ user سب کا password change کر سکتا ہے لیکن ہر user اپنا password صرف change کر سکتا ہے pass wd command سے کسی اور change نہیں کر سکتا say میں میرے پاس user موجود ہیں میں کہتا pass wd fawad password دیتا ہوں اس user بہت simple password میں نے دیا but accept کر لیا اس نے اگر user user کا اپنے account lock کرنا تو آپ dash l کا option choose کرتے ہیں میں کہتا ہوں سے pass wd dash l fawad تو آپ کا account جو lock کر دے جائے گا اب user جو اپنی machine پر login نہیں کر سکے گا انداز اگر آپ چاہتے ہیں کہ account unlock ہو جائے تو dash l کو user replace کر دیں گے unlock ہو جائے گا اس کا account اس میں آپ password کی age define کروا سکتے ہیں by default age define نہیں ہوتی سے آپ ch age کی command use کریں گے ch dash m اور سے میں تین مہینے کے user کا password رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد وہ اس کو لازمی change کرے 90 user one اس مراد یہ ہے کہ user one کو ہر 90 days کے بعد اپنا password amend کرنا ہوگا اچھا ch se مطلقہ commands کو ضرور revise کی جائے گا کیونکہ paper کے اندر command بعض اوقات push لی جاتی ہیں user password modify کرنے کے لیے user password status دیکھنے کے لیے یا account overall status دیکھنے کے لیے CHH میں نے 3 months کا اس پر date لگا دیا اب اس کے بعد یہ ہے کہ user کو warning بھی دینے کی ضرورت ہے کچھ دن پہلے تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ CHH W 3 3 days user 1 اس سے مراد یہ ہے کہ password expire ہونے سے تین دن پہلے بھی user کو warn کیا جائے گا کہ اس کا password expire ہونے جا رہا ہے third thing یہ ہے کہ user کا اکاؤنٹ ہے اس کو خاص time کے بعد میں نے block کروا دینا باز اگرات contractors آ جاتے ہیں جنہوں نے کچھ عرصے کام کر کے چلے جانا ہوتا ہے تو ان کے اکاؤنٹ بھی password protection کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اکاؤنٹ disabled ہو جاتے ہیں سے اب میں اس user expire کرنا چاہتا ہوں میں کہوں گا CHH e expiring میں set کروں گا سے 2013 ڈیش ڈویل ڈھرٹین یہ year month or day کا format ہے اور یہاں پہ 31 آئے گا اور میں ساتھ کہہ دوں گا user one اس سے مراد یہ ہے کہ 31 سیڈیمر جسمبر 2013 کو یہ user کا اکاؤنٹ expire ہو جائے گا it means کہ یہ no longer اس میں login کر سکتے گا enter کر دیں پہ اگر میں پاسفورڈ کی ساری پالوسیز جو پر لگی ہو یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو ch age dash l user one above یہ دیکھیں کہ last password کب چینج ہوا expiry inactive account expire کب ہو گا this one ٹھیک ہے password expire 28 مارچ کب اس سے پہلے اکاؤنٹ اکسپائر ہو جائے گا password change 90 days warning 3 days اگر میں اس کو کہوں گا ch age اور میں کہوں گا فواد تو دیکھیں فواد اور اس کا status بڑا ڈیفرنٹ ہے یہ command آپ لوگ نے اپنے پاس ریویجن میں رکھنی ہوگی پیپر میں اس کہنے کا بہت چانس ہوتا ہے کچھ چھوٹی چیزیں کر لیتے ہیں اگر میں کہتا ہوں less بلکہ میں cat ہی کر لیتا ہوں cat slash etc pass wd آپ کو password file کے content دکھائے گا یہ آپ کے users یہاں پہ پہ جاتے ہیں اس کو بعد میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے یہ آپ کی ڈیٹی بیس کی اگر آپ shadow کریں گے تو آپ root تو کر سکتے ہیں non root اس کو access نہیں کر سکتا اسی طرح ایک اور file ہے جو آپ کے groups define کرتی ہے ہر user کا primary group بن جاتا جو اس کے نام کے مطابق ہوتا ہے یہ groups بنے ہوئے اس طرح سے secondary group ہم بعد میں بات کریں گے اور ایک group جس ہم کہتے ہیں g shadow یہ بھی صرف root user ہی دیکھ سکتا ہے جن groups پاس ور اللہ حافظ